قواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما ہوا احلو الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب الاح العالمین سیدنا الممجد بشیرنا المصدد المصطفى العمجد ابل قاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیکا لحجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائه فیہاد حصہ وفی کل حصہ ولین وحافظہ وکائدہ وناصرہ ودلیل وعینہ حتی تسکنہو ارضکا توعن وتمتعہو فیہا تویلا برحمتکا یا ارحم الراحمین آمین مومنین و مومنات جیسا کہ آپ کو خبر مل ہی چکی ہوگی کہ آج 29 آف سفر لاسٹ ڈے اور کل اول ربیل اول ہے چاند نظر آ چکا ہے اور پورے نورتھ امریکہ میں بلکہ ابھی جو کنفیوزن تھی کہ ایک گروپ کی طرف سے آنانس کیا گیا تھا کہ چاند نظر نہیں آیا اور ایک علماء کا گروپ انہوں نے کہا تھا کہ چاند نظر آ گیا ہے تو اب جو دوسرا گروپ تھا انہوں نے بھی اپالوجائز کر کے جو ہے وہ اپنی ای میل کو کریکٹ کر دیا ہے اور اب یہ ہے کہ بہرحال ربیل اول کا چاند نظر آ چکا ہے اور کل اول ربیل اول ہے اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں ادافہ فرمائیں کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا تھا اور چل رہے چلتا رہے گا لیکن یہاں سے ظاہر ہے کچھ راستے سپلٹ اور چدا ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ہماری جو ایران اور اراق یعنی عرب اور فارس اور افغانی کمیونٹیز ہیں بلکہ پاکستان اور انڈیا کی بھی ایک بہت بڑی کمیونٹی ایسی ہوتی ہیں کہ جو آج کے دن سوک ختم کر دیتے ہیں اور کل ربیل اول کے چاند نظر آنے کے بعد اول ربیل اول سے وہ افیشلی چاہے ہیں وہ اپنے جشن کا آغاز کر دیتے ہیں تو یہاں تک مشترکہ چلتے ہیں ہم اس کے بعد پھر ایکسٹینڈڈ ظاہر ہے جو کنٹینیو حملوں کریں گے تو اللہ رب العزت جنہوں نے کنٹینیو کرنا ہے ان کی ازداری کو قبول فرمائے اور جو یہاں سے ختم کر کے افیشلی اپنے جشن کا آغاز کر دیں گے پروردگار ان کی بھی توفیقات خیار میں ضافہ پر میں اس موضوع پر زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ہمیں سیچویشن کا اور صورتحال کا پتہ ہونا چاہیے آپ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اول ربیل اول سے لے کر آٹھ ربیل اول تک جو ہماری ازداری ہے وہ ایکسٹینڈڈ ازداری جو نشمار ہوتی ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ آٹھ ربیل اول تک ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور آفیشلی آٹھ ربیل اول کو ہم لوگ جو ہے وہ اس کو بڑھاتے ہیں اور پھر ظاہرہ نو ربیل اول سے آفیشلی جو ہے وہ جشن کا آغاز ہوتا ہے سلوات بر محمد وعالی محمد آج شب جمعہ بھی ہیں اور شب اول ربیل اول بھی ہیں آئیے جی میں اپنے موضوع کی طرف دو دن تو انشاءاللہ میں اسی حدیث پر آپ کی خدمت میں گزارشاد کو پیش کروں گا اور اس کے بعد پر انشاءاللہ اگلے موضوع کی طرف بڑھیں گے عبی ابن قعب صحابی ہیں نبی خدا کے اور رسول خدا کی خدمت میں تشریف فرما تھے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا اچھا ایک سوال بعض وقت پیدا ہوتا ہے یا ابا عبداللہ تو یہ ابا عبداللہ جو ہے وہ لقب ہے امام کا بعض تو جہاد کرتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عبداللہ رضی یعنی حضرت علیہ صغر کا ایک نام اور ٹائٹل عبداللہ رضی ہیں اور ابا باپ کو کہتے ہیں تو اس لئے ابا عبداللہ جو ہے وہ یہ ٹائٹل ہے امام حسین علیہ السلام کا اپنے بیٹے عبداللہ رضی کی وجہ سے اچھا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ٹائٹل جو ہے وہ ضروری کوئی حقیقت وجود میں آئی ہو تب ہی ہوتا ہے مثلا ابو تراب مولا کاہنات کے کسی بیٹے کا نام تراب نہیں ہے لیکن ان کا ٹائٹل ابو تراب اور یہاں پر اس حدیث میں پتا چلتا ہے کہ ابا عبداللہ جو ہے وہ ٹائٹل ہے جو بچپن میں رسول خدا کی طرف سے امام حسین کو دیا گیا ہے عبیب نے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک مرتبہ امام حسین تشریف لاتے ہیں ظاہرہ بچپن ہے امام حسین علیہ السلام کا تو رسول خدا نے جب امام حسین علیہ السلام کو ہاتھے ہوئے دیکھا تو کہا مرحبن بکا یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والعرض اے زمین و آسمان کی زینت ابا عبداللہ خوش آمدی تھی عبیب نے کعب کہتے ہیں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا جب رسول خدا نے یہ فرمایا نا کہ مرحبن بکا یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والعرض اے آسمان و زمین کی زینت حسین خوش آمدید تو عبیب کہتا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوا میں نے کہا کہ یا رسول اللہ حل یمکن زین للسماوات والعرض کیا یا ممکن ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی دوسرا زمین و آسمان کی زینت ہو تعجب سے کہا تو رسول خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا عبیق کی طرف اور کہا کہ عبیق کیسی باتیں کرتے ہو تم شاید جانتے نہیں ہو کہا کہ سن لو حسین جو تمہیں زمین پر نظر آتا اس سے کہیں بڑا مقام آسمانوں پر رکھتا ہے اور پھر ارشاد فرمایا جب میں میراج کی رات گیا ہوں تو میں نے آسمان کے دائیں طرف لکھا ہوا دیکھا تھا اِنَّ الْحُسَيْنَ اَمْ اسْبَاحُ الْحُدَا وَسَفِينَةً نِجَاتِ بتحقیق حسین چراغِ حدایت ہیں اور کشتیِ نِجَاتِ ہیں وَإِمَامٌ عِزٌ اور وہ امام ہیں جو باعثِ عزت ہیں وَفَخْرٌ باعثِ فَخْرَ ہیں وَزُخْرٌ وَبَحْرٌ وَعِلْمَ یہ میرا بیٹا حسین تم کیا جانو حسین کیا ہے جب ہم گھر میں کسی کی تصویر لگاتے ہیں تو وہ بڑا ڈیر ہوتا ہے تو اس کی تصویر لگاتے ہیں ہر کسی کی نہیں لگاتے اگر اللہ رب العزت نے اپنے آسمانوں کے اوپر حسین کا نام لکھ کے لگایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پروردگار کو حسین کا نام بڑا محبوب ہے اسی لئے تو لکھریں اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَاحُ الْحُدَىٰ وَسَفِينَةُ النِّجَا عزیزی مطرم بس یہی دو باتیں ہیں اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَاحُ الْحُدَىٰ وَسَفِينَةُ النِّجَا چراغِ ہدایت اور کشتی نجات ہیں کون حسین جسے چراغِ ہدایت کہا گیا ہے عزیزی مطرم اب رسول خدا نے ارشاد فرما دی اور یہاں سے یہ حدیث ہمیں مل گئی اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَاحُ الْحُدَىٰ سب سے پہلے اس پر آتے ہیں مِسْبَاحُ الْحُدَىٰ کیا ہے ظاہر ہے اس کی وجوہات اور اس کی دلائل بڑے بڑے دیے جاتے ہیں آئیے تھوڑا سا مختصر سا تعرف کروا کے آگے پڑھتا ہوں اس زمانے میں جس کو زمانہ جاہلیت بھی کہا جاتا اور اس کے بعد جو حجاز اور عربوں کا رسم و رواج ہوتا تھا وہ کیا تھا یہ لوگ دن کو سفر کرتے تھے اور رات کو آرام کیا کرتے تھے دن کو سفر کرتے تھے کاروان رات کو آرام کرتے تھے اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ رات کو کوئی نظام نہیں تھا سفر کرنے کا گمراہ ہو سکتے تھے پتہ نہیں چلتا راستہ کدھر ہے نا تو کیا کرتے تھے یہ لوگ جہاں پر آبادی ہوتی تھی تو حجاز کے رہنے والے جہاں پر بھی پاپولیشن تھی ٹینٹ لگے ہوتے تھے حتی وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے برابر میں جو اونچی جگہ ہوتی تھی ٹیلا ہوتا تھے جیسے تلہ زینبی بلند جگہ کو کہتے ہیں تو وہ یہ کرتے تھے کہ کسی بلند جگہ پر ایک چراغ کو روشن کر کے لائٹ کچھ بھی لگا کے وہ خیمے کے اندر رکھ دیتے تھے یعنی خیمہ ہے اور اس کے اندر ایک چراغ جلا دیتے تھے تاکہ جو لوگ کافلے والے کہیں سے بھی بھٹکتے ہوئے گزر رہی ہوں اور ان کو ڈر ہو کے وہ راستہ گم کر دیں گے غروبِ آفتہ کے بعد تو وہ اس خیمے کے اندر جلدے ہوئے چراغ کو دے کر اپنا راستہ تلاش کر لیں اور صحیح جگہ پر آجیں اب سمجھ میں آیا مصباح الحدا کیا ہے پروردیگار نے ایک ٹینٹ بنایا اور اس میں نورِ حسین کو جلایا تاکہ انسانیت اور بشریت کہیں سے بھی اپنا راستہ تلاش کرنا چاہے اہ دین السیرات المستقیم اگر مستقیم کے راستے کی تلاش میں ہو تو وہ خیمہِ حسین میں نورِ حسین کے جلتے ہوئے چراغ کو دے کر اپنا راستہ ڈھون لیں اللہم صلی اللہم اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَاحُ الْحُدَى وہ ٹینٹ وہ خیمہ وہ کیمپن کہ جس کے نیچے نور ہو روشنی ہو اور جو بھٹکے ہوں کو راستہ دکھائے راہِ راست پر لائے اسے مصباح الحدا کہا جاتا ہے اور یہاں پر پروردیگار نے آسمان کے اوپر لکھا ہوا اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَاحُ الْحُدَى اجزاء مطرم وہ تو تھا کاروان کو راستہ دکھانے کے لئے محدود چراغ اور محمد والے محمد محدود نہیں ہے لا محدود ہیں ملٹی پرپس ہیں ایک پرپس نہیں ہے ون آئیٹم اجنڈا نہیں ہے یہاں پر کیا ہے کہ وہ کاروان کو راستہ دکھانے کے لئے کہ اگر رات کا ٹائم ہے اور غروبِ آفتاب ہو چکا ہوا ہے اب ان کو سمجھ نہیں آرہی کہاں جانا ہے تو وہ کہیں سے بھی دور سے روشنی دیکھ کر آئیں اور راستہ پا لیں قریب کی بابادی میں چلے جائیں لیکن عزیز مطرم یہ تو کاروان تھا ون آئیٹم اجنڈا نا لیکن یہاں پر حسین علیہ السلام وہ نورِ ہدایت اور چراغِ ہدایت ہیں کہ جو ون آئیٹم اجنڈا نہیں ہے اگر کوئی شخص فردی طور پر انڈویجوال آئے تو اس کو بھی حسین راستہ دکھاتے ہیں اخلاقیات کی گمشدگی ہوں تو حسین راستہ دکھاتے ہیں معاشرے کی ہدایت کا بندبست کرنا ہو تو حسین کا خیمہ راستہ دکھاتا ہے سیاسی رہنمائی چاہیے ہو تو حسین علیہ السلام کو دیکھ کر اپنا رخ ٹھیک کر سکتے ہو اقتصادی گمراہی ہو حتیٰ معاشی طور پر تو بھی امام حسین علیہ السلام کا خیمہ ہو اور چراغ باعث ہدایت ہے اور یہاں پر ارز کرتا چلوں یہ انڈویجوال کیا ہوتا ہے اگر کوئی شخص ذاتی طور پر چاہتا ہے گمشدہ راستے کو پا لے تو اپنا ذاتی راستہ کون سا گمشدہ ہوگا عزیزان محترم ہے نا فرمان مولا کائنات کہ جس نے اللہ کو تلاش کرنا ہو وہ اپنے آپ کو تلاش کرے تو جو اپنے آپ کو تلاش کرنا چاہے اس کو بھی حسین دیکھ کر خدا نظر آئے گا راستہ ہے نا یہ چراغِ ہدایت ہے نا کہ انسان اگر چاہے کہ اللہ تک پہنچ جائے راستہ تلاش کرنا ہے نا انڈویجولی یہاں پر محدود نہیں ہے فقط کاروان کو راستہ نہیں دکھانا ہے بلکہ اگر ذاتی طور پر میں چاہوں میں نے کس کو گم کیا میں نے کسے تلاش کرنا ہے میں کسے ڈھونڈنا چاہتا ہوں میں رب کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں میں خدا تک پہنچنا چاہتا ہوں میں لکا اللہ کی منزل حاصل کرنا چاہتا ہوں میں معرفتِ پروردگاہ حاصل کرنا چاہتا ہوں اب حسین ایسا چراغ ہے جو ملٹی پرپس چراغ ہے یہ ایسا نور ہے یہ ایسی روشنی ہے یہ ایسا خیمہ ہے کہ جو رہنمائی کرتا ہے جو محدود نہیں ہے فقط کسی ایک ایجنڈے پر محدود نہیں ہے بلکہ کہیں سے بھی جہاں سے بھی جس ڈیڈکشن میں بھی چاہنا چاہتا ہوں حتیٰ اگر خدا تک پہنچنا ہو تو چھناؤں چھٹے امام کی روایت کیا ہے امام فرماتے ہیں جو حسین کی زیارت کرنے کربلا میں آتا ہے وہ ایسے ہی تو ہے جیسے اس نے خدا کی زیارت روی زمین پر بیٹھ کر کر لی کیسا چراغ ہدایت ہے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو راستہ حسین ابن علی سے جاتا ہے یہ وہ چراغ ہے جو اللہ رب العزت نے انسانیت اور بشریت کے لیے اللہ نور سماوات والعرض یہ وہ نور خداوند متعال ہے جو زمین و آسمان کو روشنی دیتا ہے اور ہدایت دکھاتا ہے بلکہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے نا اگر خداوند متعال کے اس فرمان کے مطابق اللہ و لی اللہ دین آمنو یخرجوہم من الظلمات علی النور والذین کافر اولیہم التعوود یخرجونہم من النور علی الظلمات تاکہ پروردگار ولایت رکھتا ہے اور حاکمیت ولایت متلقہ ہیں اور جو اللہ کو اپنا ولی مان لیتا ہے اللہ و لی اللہ دین آمنو جو صاحبان ایمان ہیں ان پر اللہ کی ولایت ہے یخرجونہم من الظلمات علی النور تو اللہ کیا کرتا ہے پروردگار اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے عزیزان مطلب میرا سوال تو یہی ہے کیا پروردگار آسمان سے زمین پر مجسم ہو کر اتر آتا ہے مندھیروں سے نکال کر روشنیوں کے طرح لے جانے کے لیے تو پروردگار نہیں تو حسین کے چراغ کو جلایا ہے نا اللہ و لی اللہ دین آمنو یخرجونہم من الظلمات علی النور پروردگار کی جس جس پر ولایت ہے جو جو صاحبان ایمان ہیں اور عزیزان مطلب یہاں پر مختصر کر کے آگے بڑھتا ہوں اس مرحلے میں کہ یہ وہ چراغِ ہدایت ہیں جو محدود نہیں ہیں کہاں تک کے لیے صرف شیعوں کے لیے باعثِ ہدایت نہیں ہیں مت خیال کیجئے حسین فقط ہمارے ہیں ہمارے بھی ہیں مت خیال کیجئے فقط ہمارے حسین بلکہ معذرت کے ساتھ ہم شاید کتا ہی کرتے ہیں ہاں وہ جو شمیلی آبادی نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین تو کیا انتظار کرے کہ کب انسانیت بیدار ہوگی خود پکارے گی پھر اس میں ہمارا کردار کیا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہاتھ باندے کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی وہ جب بیدار ہوں گے تو پوری قوم پکارے گی اس میں ہماری کنٹیبیوشن کیا ہے اس میں مجھے کیا ہے میرا کردار کیا ہے بیدار ہوگا تو وہ پکارے گا جیسے جیسے اس کو معرفت ہوگی ویسے ویسے پکارے گا ہمارے ہیں حسین اچھا پھر تو وہاں پر لڑائی کریں گے نا ہم کہیں گے ہم تو پہلے والے ہیں کہ ہمارے بھی ہیں حسین تو اگر میں آج خود کنٹیبیوٹ کروں انسان کو بیدار ہونے میں مدد کروں پانی کے چھینٹے ماروں اٹھو بھائی پہچانو حسین کون ہے تو میری کنٹیبیوشن ہوگی نا نہیں ہے کہ میں بیٹھ کر انتظار کروں کہ جب انسان بیدار ہوگا اب ہم لوگ کوشش ہی کرتے ہیں کہ آئیں سارے کے سارے مولا کے در پہ آجیں آئیں سارے کے سارے آئیمہ کے در پہ آجیں آئیں سارے کے سارے اہلِ بیعت کے در پہ آجیں آئیں سارے کے سارے محب اہلِ بیعت بھائی جو طریقے کار بتایا اس کے مطابق چلو نا ہم اپنی مرضی سے تو نہیں کر سکتے نا میری مرضی یہ ہے کہ پوری کی پوری انسانیت پورا ہیوسٹن شہر پورا کیلیفورنیا پورے کا پورا نورت امریکہ پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ اتباعے اور مطیعے محض اور محب اہلِ بیعت ہو جائے تو کیسے ہو جائے مطلب ہاتھ بند کے کھڑا رہوں دیکھوں جناب جنہا کب ہوتی ہے یا یہ کہ کچھ کروں ہاتھ پاؤں ہلا ہوں کچھ کروں نا تو کرنا کیا ہے امام رضا نے بتا دی اپنی مرضی سے کرنا چاہو گے تو کھڑے ہو کر دیکھو کبھی انسانیت بیدار ہوتی اور کب حسین حسین کرتی ہے لیکن اگر ٹاسک لینا ہے تو اپنی محض نے کیا فرمایا جاؤ تمہیں بڑا مختصر سا ایک چھوٹا سا ٹاسک دیا جاتا ہے اس سے زیادہ تمہارا کام ہی نہیں ہے اس سے زیادہ تمہاری کیپیبلٹی اور کپیسٹی نہیں ہے زبردستی نہ کرو میں ایک چھوٹی سی بات ارز کر کے آگے بڑھوں گا اللہ کرے کہ میں آجا سمجھانے کی کوشش کروں گا کہا تمہیں ایک ٹاسک دیا جاتا ہے جاؤ جا کر وہ کرو دیکھیں یہاں پر دو باتیں شروع ہو جائیں گی ایک ہے منیت کہ میں اپنی مرضی سے کروں ایک یہ ہے کہ میں کون ہوتا ہوں اپنی منیت دکھانے والا میں وہ کروں جو مجھے کہا گیا ہے کرنے کو اور اس کا تعلق بھی انسان کی سوچ سے ہے میں تھوڑا شاید ہو سکتا تیز جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں لیکن چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا آگے جا کر دو چار باتیں سمجھا دوں جلدی جلدی سے وہ تھوڑا پتہ نہیں وہ نور ولایت کے وہ جیسے سپیٹ میری تیز ہے تو تھوڑا میرے ساتھ ساتھ چلیے گا مجھے جو ہے نا وہ کہتے ہیں تھوڑی عادت جو ہے نا وہ یہ زیادہ تیز تیز بولنے کی اچھا میں جلدی جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں امام موسیٰ قادم علیہ السلام کا فرمان یاد ہے نا آپ کو امام وہ خاتون آئی نا کنیز دروازے کے اوپر تو امام نے پوچھا گھر سے موسیقی کی آواز آ رہی تھی امام پوچھتے ہیں کہ یہ گھر کس کا ہے مالک یعنی یہ آزاد ہے یہ غلام ہے تو وہ خاتون کہتی ہے کہ بلکل یہ آزاد ہے اس لیے کہ میں اس کی کنیز ہو یہ میرا مالک ہے تو امام نے ایک جملہ ہی تو کہا تھا نا امام فرماتے ہیں ہاں یہ آزاد ہی لگتا ہے کس چیز سے آزاد اللہ کی پابندیوں سے آزاد شریعت سے آزاد حدود اللہ سے آزاد یہ نے اپنی مرضی کر رہا ہے جو میری مرضی کہتے ہیں نا I am my own یہ جملہ نہ کہوں تو اچھا ہے اس کا بھی کچھ تقدد ہوتا ہے وہ میرا میری مرضی کہتے ہیں نا میری مرضی میری مرضی کا مطلب یہ کیا ہے بھئی تم سمجھتے ہیں you are your own تمہیں مطلب automatically وجود میں آ گئے تھے کوئی سسٹم نہیں ہے کوئی نظام کائنات نہیں ہے کوئی خالق نہیں ہے کوئی مالک نہیں ہے جس کے تم غلام ہو جہاں پر پابندی کرتے ہو نہیں مطلب میں I am my own یہ ایک جملہ سننے کو ملتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے لیکن بہرحال امام فرماتے ہیں کہ یہ آزاد ہی لگتا ہے کہ جو ایکٹ کر رہا ہے کہ جیسے he is his own مطلب یہ اپنا مالک ہے اس کا کوئی خالق نہیں ہے کوئی مالک نہیں ہے تو وہ امام جملہ فرما کے آگے چلے گئے اور جب یہ خاتون واپس جاتی ہے تو مالک پوچھتا ہے لیٹ کیوں آئیو کہاں کوئی چاہ رہا تھا اس نے سوال کیا کہاں کیا سوال کیا تھا کہاں اس نے پوچھا کہ یہ مالک یہ تمہارے جو یہ صاحب ہے یہ آزاد ہے یہ غلام ہے تو میں نے اسے کہا کہ آزاد ہے میں اس کی کنیز تو انہوں نے کہا ہاں آزاد ہی لگتا ہے مطلب جو کچھ کر رہا ہے اب وہ جملہ تھا میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جیسے یہ ریسٹ کرنے والا سسٹم پاسورٹ نہیں ہوتے ماسٹر کی جسے کہتے ہیں تو آج کے زمانے میں یہ جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے پہلے تو یہ صرف وائر تھیں پھر اس کے بعد وائرلس آیا تو ابھی یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے نا تو مجھے نہیں پتا اگر آپ ڈیٹیکٹ کریں نا کوئی لینڈیوائس یہاں پر جو جو ویوز ڈیٹیکٹ کر سکتی ہوں تو یہاں پر رکھ دیں آپ کو پتا چلے گا کہ کم از کم ڈیڑھ سو سگنل یہیں پر وہ لینڈ کر رہا ہے نا لیکن نظر نہیں آ رہا تو اگر نظر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وجود نہیں رکھتا یہ ہماری جیبوں میں اگر میری جیب میں دو موبائل ہیں تو دو سگنل جائے نا یہاں پر وہ بیلیو لائنز یہاں پر کنیکٹ ہوئی ہوئی یہ لیکن مجھے نظر نہیں آ رہی لیکن وجود تو رکھتی ہے نا یہی پر جائے نا وہ ویو موجود ہے یہاں پر بھی ویو موجود نظر نہیں آ رہی نا تو کچھ چیزیں محسوس کی جاتی ہے نظر نہیں آتی امام جو ہے نا ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے تھے وہ کیا تھے بھئی نظر نہیں آ رہے تھے نا تو آج کل کے سسٹم میں اگر وائرلس اور ان ویجول وائرز جو ہیں جو نظر نہیں آتی وائرز جو ہیں وہ جو نظر نہیں آتی نا یہ جو سگنل ہوتا ہے اگر یہ سگنل ڈوائس سے کنیکٹ کر کے آپ کی فون کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ آپ کا رابطہ سٹلائٹ کے ذریعے پوری دنیا سے ہو سکتا ہے ان کی زبان سے الفاظ نکلتے تھے وہ اللہ کی کریئٹ کردہ ڈوائس میں جاتے تھے اگر سگنل پکڑ لیا جاتا تھا تو ہدایت روشن ہو جاتی تھی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے وہ الفاظ درڑی ہوتے تھے وہ تو ایک جو نا وائرلس کی طرح وہ ویو جاتی تھی اور وہ سگنل تھا سٹلائٹ کے جو جاتا تھا اور ظاہر ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ڈوائس کتنی اماد ہے اور ان کا روح کس طرف ہے یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا وہ جو ڈوائس ہوتی ریسیور اگر سامنے درخت ہوں تو پھر وہ ریسیور سگنل نہیں پکڑتا لیکن اگر وہ جو نا بلکل سگنل کلیر ہو جہاں راستہ کلیر ہوتا ہے سیدھا سگنل جاتا ہے پوری آپ کی ٹی وی کے اوپر دو سو چینل چلتے ہیں چار سو چھے سو ہٹ سو ہزار چینل چلتے ہیں تو وہ جملہ جو تھا نا در حقیقت امام کی زبان سے انکلیر کے ویو کی طرح سگنل تھا جو اس کے دل کی ڈوائس پر جا کر لگا ہے اور یک دم سارے کے سارے سگنل جانا سٹلائٹ سے مل کر اس نے ہدایت کر دی اور سارے راستے جو تیرے وہ کلیر کر دی وہ دوڑتا ہوا باہر نکلا اس نے کہاں گئے اس نے کہاں گئے تھے تو وہ ننگے پاؤں تھا اس نے کہتا ہے بوشرحافی ننگے پاؤں والا جا کر مولا کے قدموں پر گر پڑا اب یہاں پر کہنا کیا چاہ رہا تھا کہ آزاد اور غلام تو میرے بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آزاد ہیں تو پھر اپنی مرضی کیجئے دیکھیں ہم جب بات کرتے ہیں بعض کو سمجھ نہیں آتی یعنی ہوتا کیا ہے کہ ہم سمجھنا نہیں چاہتے وہ در ایک خوف ہوتا انسیکیورٹی ہوتی ہے میں نے اسی پر صرف دو تین باتیں ارز کرنی ہے جتنا ٹائم ہوسی کے انتر کچھ انسیکیورٹی ہم فیل کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں انگیج نہیں ہونا چاہتے ہیں انوالو نہیں چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ نو اور کرو ماں باپ جوان بچوں سے ڈڑھتے ہیں کہ ہم نے ان کو بیٹھ کر انکاؤنٹر کی آرگومنٹ کی آگے سے جواب نہ دے دیں اسی در میں وہ ساری زندگی چھپ کر نہیں بولو بات کرو زیادہ زیادہ وہ سخت بات کریں گے اس کا مصابہ دو اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے انسان کے اندر بہت سارے معاملات ایسے تو بولتے نہیں چھپ سنتے رہتے اس کی کانسی و کانسی سنگین ہوتے ہیں بائی دعوے بات کرنی چاہیے انگیج ہونا چاہیے ڈر ہونی گھبرا ہونی وہ کہتے ہیں میدان میں کھڑے ہو جاؤ نا اچھا اب ظاہر ہے تعریف جب ہم کرتے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم گھبراتے ہیں لیکن نہیں گھبرانا چاہیے اس کو بیٹھ کر انگیج کریں بہادری اس کو کہتے ہیں بہادری یہ نہیں ہوتی کہ انسان کڑا ہو کر وہ جوش دکھائے نہیں اکلمندی کوئی ساتھ بیٹھ کر انگیج ہونا یہ بھی بہادری ہوتی ہے کہ انسان کے اندر حوصلہ ہے عصاب انسان کی جنہیں مضبوط ہیں سلوات بر محمد والے محمد اچھا میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے ساتھ مضبوط ہوں اللہ کے شکر میں اپنا راستہ نہیں بھولوں گا گھبرائیے گا نہیں اگر میں دائیں بھائیں بھی جاؤں گا تو رہوں گا سیدھے راستہ پر اس لیے کہ میں اس چراغِ ہدایت سے منصوب ہوں انشاءاللہ یہ نہ سمجھے گئے پتہ نہیں کہاں چلے گئے رہوں گا اپنے اصل روڑ کے اوپر ہی میں اس پر بات کر رہا ہوں یہ بات ذہن میں رکھے گا اچھا میں ارز کر رہا تھا یہ آزاد اور غلام کا لیکن وہ ساتھ میں کچھ چیزیں جو نکلتی رہتی ہیں ان کو بھی بیان کرنا ضروری ہوتا ہے یہ میرے ذہن میں ہے کہ میں نے امام رضا کا فرمان بہن کہ اللہ علم الناس مہاتر نکلا میں نتبع ہون وہاں سے میں نے مقدمہ شروع کیا ابھی میں نے اس کی تشریح نہیں کی پورا ترجمہ نہیں کیا میں نے یہاں پر روکا ہے میں آ رہا ہوں یہاں پر پہلے یہ کہ میری مرضی یا امام کی مرضی میری مرضی یا اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کا مالک ہوں یا نہیں ہوں اچھا یہی پر آ کر ایک فلوسیفیکلی ایڈیالوجیکلی ایک بہت بڑی ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے باہدہ وے جس کو ہمیں انگیج ہو کر کرنا چاہیے نا اور ظاہرہ بہت سارے مسائل یہاں پر حل ہو جائیں گے اور یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے نا اچھا میں ارز کر رہا تھا کہ ہم بعض وقت جانے چیزوں کو وہ ست ہی طور پر لیتے ہیں ان کی گہرائی میں جانا نہیں چاہتے یہ نہیں کہ جانا نہیں سکتے جانا نہیں چاہتے وہ ہر انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے بعض وقت مجبوراں جب دھکیل دیا جائے نا تو پھر جاتے ہیں پھر ہاتھ پوں مارتے ہیں اور پھر وہ فسٹ فلائٹ کی طرح جناب دھکا دے دیا تو اب اڑنے ہی ہیں تو اڑنے کی صلاحی تو پرندے میں ہوتی ہے لیکن اس کو دھکا دینا ضروری ہوتا ہے تو بعض وقت ضروری ہے کہ اس ممبر سے پش کیا جائے دھکا دیا جائے پھر بے شک باہر میں باہر میں نکل کے کہنا مجھے دھکا کس نے دیا تھا واقعہ سنا ہوا نا اپنے کراؤڈ کھڑا تھا کوئی بچہ گر گیا تو ایک ایک کمیونلس سے تعلق رکھنے والے تھے وہ گئے اوروں نے بچا لیا تو باہر نکل کے وہ کہتے ہیں باقی ساری باتیں تو ٹھیک ہے یہ بتو مجھے دھکا کس نے دیا تھا تو یہ دھکا دینا پشک کرنا ضروری ہوتا اچھا میں ایک ایڈیالوجی کی بات کر رہا ہوں لیکن اسی سے مربوط ہے کہ میں اپنی مرضی کروں یا جن کا میں غلام ہوں ان کی مرضی کروں اب سنیئے ہم جو ہے وہ جب بات کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جب زیارت پڑھتے ہیں کیا یہاں پر زیارت کہیں نہ کہیں definitely لکھی ہوگی پڑھی ہوگی یہ وہ سامنے زیارت وارث لکھی ہے اس میں بھی جملات لکھے ہوئے ہم سارے پڑھتے ہیں اور بایدہ وی یہ وہ چیزیں جن کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس قدر ہم نے پڑھا ہے کیاٹومیٹک لئے میں حفظ بلکہ نوہا بنا ہوا ہے باسم کربلائی نے بھی اس پر نوہا لکھا ہوا ہے جملہ یاد آگے اس کا معنی کیا ہے مولا میری اس سے صلح جس سے آپ کی صلح ہے مولا میری اس سے جنگ ہے جس سے آپ کی جنگ ہے بس یہاں پر دو جملے ہیں اور میں جلدی سے صرف ایک آئیڈیالوجی کے ہنٹ دے کر آگے بڑھ جاؤں گا اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس کے لئے تو پورا عشرہ چاہیے ہوگا کہ میں بیٹھ کر اس کی تفصیلات بیان کروں نہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں امپلیمنٹ خود کر لی لیکن ایک جملہ تھوڑا ہنٹ دے کر آگے بڑھتا ہوں عزیز نمہ حضرت جب صلح کا میار اور ملاق یعنی میری اس سے صلح ہے جس سے آپ کی صلح ہے وحرب لمن حاربکم میری سلو اور میری جنگ کا میار اور ملاق کیا ہے میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں اچھا میری اپنی رشتہ داریاں ہوں گی میری اپنی دوستیاں ہوں گی کوئی ساتھی میرے ساتھ بچپن میں پڑھا ہے میرا کلاس فیلو ہے میرا محلے دار ہے مل کر ہم کرکر کھیلے ہوئے ہیں گلی ڈنڈا کھیلے ہوئے ہیں وٹسو ایور جو بھی آپ کی مطلب کبڑی کھیلتے رہے ہیں جا کے آپ فٹبال کھیلتے رہے ہیں آپ کی دوستی ہوگی نا یا آپ سکول ہی کٹھے جاتے تھے راستے میں کوئی مل گیا آپ کو آپ کی دوستی ہوگی ایسے ہی ہوتا ہے نا یا آپ کلیگ ہیں آپ کی دوستی ہوگی آپ کہتے ہیں بزنس پارٹنر ہے کیوں آپ کا بیسٹ اپورچنٹی آپ کی لکھ اس کے ساتھ مل گی اور اب آپ کی دوستی ہوگی یہی دنیا کے میار اور ملاق کئی سفر آپ نے کٹھے کے لیے زیارتوں پر چلے گئے آپ اگر کوئی یقین رکھتا ہے یہی میار اور ملاق ہوتا ہے نا لیکن یہاں پر میں یہ میار تو بتا ہی نہیں رہا ہوں دنیا کو میں تو جا کر امام کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہوں میری اپنی ذاتیت آپ پر قربان اب میری زندگی کا میار اور ملاق دوستی اور دشمنی کا یہ ہے کہ میری اپنی دوستیاں ختم میری اس سے دوستی ہے جس سے آپ کی دوستی ہے میرا اپنا ذاتی دشمنی کا میار ختم آج بھی سرگوڑا پاکستان کے اندر پنجاب میں چلے جائیے وہاں پر خاندانوں کی قتل یعنی نسل بعد نسل قتل کی دشمنیاں ہیں خاندانوں کے خاندان وہاں پر ایک شرازی یہ مولانا ہے باکر شرازی صاحب پروردگار ان کو تولے عمر بابرکت نصیب فرمائے انہوں نے بیٹھ کر ان کو یہی سمجھایا کہا دیکھو جب چاند نظر آ جائے محرم کا پھر یہ ذاتی ختم کر دو صرف حسین کو میار بنا لو اور یہ ذاتی دشمنیاں سائٹ پر رکھ دو مان گئے وہ لوگ کوئی لڑای نہیں ہوتی محرم میں وہ کہتے ہیں ہم سارے ذائر ہم سارے حسینی ہم سارے عزدار ہیں ختم ہوگے معامل ٹھیک ہوگے نا اچھا میں کہوں انی سلم اللہ من سالمکو محرب اللہ من عاربکو مولا میری آپ اس سے سولے جس کی آپ کی سولے یعنی میار اور ملاک میں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ منیت کو ختم کر دی ہے نا میار بنا دیا میں ہم حسین کو جو مجھ سے ادعا یعنی کلیم کرتا ہے نا محبت کا میں کہتو بھئی مجھے چھوڑو میرے مولا کے متعلق بتاؤ تمہارا خیال کیا ہے میں نے اپنا میار ختم کر دی ہے نا میں نے کہا مجھے چھوڑو کوئی آکر میری تعریف کرے نا اوہ کیا بات ہے بھئی ہم لوگی کٹھے کھیلتے تھے واؤ میرا میار کیا ہے اچھا اگلی بات و beneath میری ذاتی دشمنی چھوڑ دو میری ذاتی دشمنی چھوڑ دو کوئی مان بار بگیا اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا مجھے گالی نکالی تھی مجھے برا بلا کہا تھا میری توہین کی تھی تو میں جب یہ کہتا ہوں مولا میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میری اس سے جنگ ہے جس سے آپ کی جنگ ہے میری ذاتی جنگ ختم میری ذاتی دشمنی ختم اب تو میری جنگ کا میعار ہی بدل گیا اچھا یہ دو باتیں تو سب جانتے ہیں لیکن میں اسے ایک قدم آگے بڑھنا چاہتا ہوں اب میں پش کرنے لگا ہوں نا تھوڑا سا ایک قدم آگے جائیں نا وہ اگلا قدم اور یہاں پر جو نا بہت ساری چیزیں ختم ہو جائیں کہ پھر میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں کہا کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ مولا میری اس سے صلح جس سے آپ کی صلح میری اس سے جنگ جس کی آپ کے سے جنگ بھئی جنگ جب جنگ مولا کی جنگ ہے میری جنگ ہے ہی نہیں تو پھر مجھے لڑنا بھی امام کے طریقے پر اپنے طریقے پر نہیں جنگ امام کی ہے لڑوں کو اپنے طریقے سے توجہ ہے آئیڈیالوجی سمجھ میں آگئی بھئی جنگ امام کی ہے نا جب جنگ ان کی ہے تو میری تو ہے ہی نہیں میں اپنی ذاتی لڑائی لڑوں نا جس سے میرا دل چاہے معذرت کے ساتھ کسی کو گالی نکالا چاہتا تو تو نکالا بھئی وہ کہیں جی ہمارے آہا ہمارے کلچر میں عام سی بات ہے بھئی ہوگی ٹھیک ہے تمہاری ہے نا میرا دل چاہتا ہے میں کسی کے ساتھ جنگ کروں اپنے طریقے بھئی نہیں یہ میری جنگ ہے ہی نہیں میری جنگ ہی نہیں ہے میں تو آلڑی روز کر رہا ہوں مولا میری اس سے جنگ ہے جس کی آپ سے جنگ ہے جو آپ کا دشمن ہے تو اگر میں نے دشمنی کرنی ہے تو چونکہ وہ دشمن امام کا ہے تو پھر دشمنی کا طریقے کار بھی امام کا طریقے کار ہوگا میرا نہیں ہوگا یہ سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے یہ سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے یہ جو اختلافات اور یہ ڈسپیوٹ وہ کہتے ہیں نا کیا کہنا چاہیے اس کو وہ فرقہ جس کو کہتے ہیں در دیویجن مطلب ہم جو ہیں نا وہ کہتے ہیں در دیویجن میں اس کی کیا مطلب جو ہیں نا وہ میرے دل میں بہت کچھ آ رہا ہے لیکن میں کہاں سے شروع کروں کہاں تھا لیکن پھر ایک اور نیا روڈ نکل آئے یہ جو ہر نوز اختلاف 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 اس کی وجہ کیا ہے کب اختلاف ہوتا ہے کہاں پر اختلاف ہوتا ہے جہاں پر جنگ امام کی اپنے طریقے سے لڑنا چاہتا ہوں لبیق یا حسین لبیق یا حسین لبیق یا حسین لبیق یا حسین اچھا یہ پر مثال دیتا ہے جو اب چھوڑی چی مثال دے کے اس بات کو میں سمجھا کے آگے پڑھ جاتا ہوں میں نے کہنا میں ہنٹس دوں گا نا ایڈیالوجی پھر آپ نے خود امپلیمنٹ کرنا جا کر اچھا ہنٹس کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ حج پر گئے ہوں گے اللہ کرے کہ نہیں گئے تو جائیں پروردگار لے جائے خدا کرے کہ بار بار لے کر جائے اور جا کر تجربہ کیجئے گا وہاں پر ایک رمی جمرات رمی پھینکنا اور جمرات پتھر مارنا یہ جو ہم شیطان کو جا کر شیطان کے سمبل کو جا کر پتھر مارتے ہیں اچھا وہ اگر میں ملائی اس کا پرسپیکٹیو ڈھونوں تو بڑی لمبی مجلس اور بڑی خوبصورت اور بڑی ناروں سے برپور مجلس بن سکتی ہے لیکن مجھے اس طرف جانا نہیں ہے میں اپنے سرہنگل پر جانا چاہتا ہوں اس میں ایک حکم ہے حکم کیا ہے حکم ہے کہ آپ وہ پتھر رکھیں اور یہاں پر رکھ کر ماریں اور بطن اللہ کا نام لے کے جناب جو اللہ حکر کہے کہ شیطان کے سمبل کو مارنا ہے اگر میں اللہ کے حکم کے مطابق عمل کروں گا تو کیا ہوگا دیوار پر جا کر پتھر لگے گا سموت لی سارے کے سارے لوگ جائیں گے جا کر پتھر مار کے آجیں گے عبادت عبادت کر کے آئیں گے لیکن وہاں پر جا کر جب میں اپنے جذبات شامل کر لے تو ان لوگ جوتے اتار لیتے ہیں تو خرابی کہاں پر جروع ہوتی ہے پھر شیطان کو نہیں لگتے بجھا کے حاجیوں کے سر پر لگتے ہیں جا کے سمجھائے ہیں جہاں پر آپ نے اپنی مرضی کی وہاں پر کیا ہوگا میں نے بڑا گہرا جملہ کہا ہے ویسے جیسے جیسے سوچیں گے آپ کو لطف آئے گا کہ جہاں پر بھی میری مرضی شامل ہوئی نہ وہ چاہے شیطان کو پتھر مارنا ہو چاہے حضاداری کرنا ہو اپنوں کا سر پھارتے نظر آئیں گے سمجھ آگئی نہ منیت نہیں کرنی میرے بھائی اپنی مرضی کرو کہ جذباتی ہو کر جوت بھئی تمہیں حکم ہے پتھر مارو دیوار پہ مارو بات ختم تم اللہ کی مرضی پر چلو گے اللہ کے مہمان ہو تو پھر تم پتھر زہید و اوپر شیطان کے سنبل کو مار کے آوگے لیکن جہاں پر اپنے جذبات کو شامل کر لیا کسی آجی کا ذر پھوڑ کے آوگے سلوان پر محمد و حال امام انی سلمن لمن سالمکم و حرب لمن حربکم اچھا اب چلیں یہ تو میں نے ایک آئیڈیالوجی کا ہنس دے دی ہے کہ میری جنگ ہے ہی نہیں طریقہ کار بھی میرا نہیں ہوگا جنگ امام کی ہے تو طریقہ کار بھی امام کا ہوگا اچھا میں صرف ایک چھوٹا سا جو نا اگلا سٹیپ پھنٹ کا اور پھر آگے بڑھتا ہوں وہ کیا ہے امام کی جنگ کیا ہے اوویسلی ہونسلی تاریخ پڑھئے اور تاریخ کا مطالعہ کر کے جوانوں کو بتائیے امام کی آئیڈیالوجیکلی 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 جنگ کا دورانیاں کتنا ہے اور پریکٹیکلی وید سوڑ جنگ کا دورانیاں کتنا ہے آئیڈیالوجیکلی امام کی جنگ کا دورانیاں کتنا ہے آج کے زمانے کی بات کروں امام نے بھی ڈراؤن حملے کیے ہیں لیکن وہ سوڑ تلوار کے ذریعے نہیں تھا بلکہ زبان کے ذریعے تھا امام نے بے نکاب کیا یا نہیں کیا کب کرنا شروع کیا ہے جب ابھی امیر شام زندہ تھا مکہ گیا ہے مدینہ گیا ہے اپنے بیٹے کے لیے بیعت لینے اور جب امام سے ملاقات ہوئی تو پہلی جو کنورزیشن ہوئی تھی اس نے کیا کہا تھا اس نے کہا فرزندے رسول آپ کیسی باتیں کرتے ہیں میں نے اس کی زبان سے تو کوئی بات نہیں سنی آپ کے خلاف آپ اس کے متعلق بات کیوں کرتے ہیں تو امام کا جملہ کیا تھا اب یہ آئیڈیالوجی کی وار ہے در حقیقت اس نے حملہ کیا امام نے دفاع کیا امام فرماتے ہیں وہ کر ہی نہیں سکتا اس لیے کہ میرے کردار میں ایسی جھول ہی نہیں ہے کرے تو تب کہ میرے کردار میں کوئی کمی ہو اور میں کر سکتا ہوں چونکہ جو کہہ رہا ہوں وہ حق پر مبنی کہہ رہا ہوں وہ ہے ایسا امام نے کہتے ہوئے یہ حملے ہیں جو امام نے کیے ہیں مدینے سے چلتے ہوئے کیے ہیں خطبات کے اندر کیے ہیں یہاں پر جو بنی امیہ کی اساس اور بنیاد اکھاڑی ہے وہ جو اسر عاشور تلوار دفاع میں چلائی ہے اس سے کم اس کی بنیاد ہے تو مدینے سے چلتے ہوئے خطبات سے امام نے ڈھا دی تھی وار آئیڈیالوجی کی وار ہے جنگ آئیڈیالوجی کی وار ہے نظریات کی جنگ ہے فکر کی جنگ ہے اور زندہ مطرم ہمیں فکری محاض کو قوی کرنا ہے بلکہ اسر عاشور ان کے پاس چوئیس ہی کوئی نہیں تھی آج شکریہ شبہ اول ربیال اول اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اول ربیال اول صرف ایک جملہ کہا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ربیال اول ہجرت کا دن بھی ہے تو ہجرت کی رات آج ہی کی رات رسول خدا نے مولا کائنات کو اپنے بستر پہ لٹایا تھا نا تو کہتے ہیں کہ رسول خدا کے پاس سوائے علی ابن ابی طالب کے چوئیس ہی کوئی نہیں تھی الٹرنیٹیوی کوئی نہیں ہے اب دو باتیں ہیں نا ایک تو یہ ہے کہ رسول خدا کی طرف چوئیس کوئی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں قربان جنگ اور سلوٹ کرتے ہیں مبو طالب کی بصیرت پر کہ جو پہلے سے جانتے تھے کہ کسی نہ کسی دن رسول کو ضرورت پڑے گی بچپن سے ٹرین کر دیا تھا علی ابن ابی طالب مبو طالب کی اچھا جنگ مطلی سے آگے پڑھتا ہوں تو میری جنگ نہیں ہے جنگ جو ہے وہ امام کی ہیں تو امام کے طریقے کے مطابق میں لڑوں گا آئیڈیالوجی کے جائیں گے آئیڈیالوجی کے لیے لڑوں گا مجھے اپنے بچوں کو اسلح جو ہے نا آئیڈیالوجی کا دینا دلائل کا دینا ہے تاریخ کا دینا ہے ان کو مسلح کر دیجئے جتنا کر سکتے ہیں جب یہ مسلح ہو کر آئیڈیالوجی کے لیے نکلیں گے نا پھر جس محاذ پر جائیں گے ان کو پڑاؤ کتابیں ان کو تاریخ بتا ہوتا ہے کہ سمجھ میں آئے یہ مجھے سے دو کر نکلیں آج کلاشنکوف کی ضرورت نہیں ہے ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے ہاں ایڈیالوجی کی جنگ ہے تو ایڈیالوجی کی ضرورت اچھا اب امام نے جو ٹاسک دیا ہمیں کیا دیا اب میں واپس آجوں اپنے اسی روڑ کے اوپر جلدی سے اس لیے کہ بات تو ہو رہی نا حسین چراغ ہدایت ہیں اور بات تو یہی ہوئی رہی تھی نا جہاں سے میں نے جنگلہ تھوڑا سا جا کر واپس آتا ہوں کہ یہاں پر امام رضا علیہ السلام نے آپ کو اور مجھے ٹاسک دیا بڑا مختصص اٹار کی دیا بجائے اس کے ہم بیٹھ کر انتظار کریں انسان کو بیدار تو ہو لینے دو بیدار کریں نا یہاں بات روکی تھی نا پاس کر کے گیا تھا واپس جا رہا ہوں انڈو کرتا ہوں اس کو اچھا وہاں پر کیا ہے کہ امام نے ایک ٹاسک دیا بڑا مختصص اٹار کیا لیکن اس نے مطلب ہم کریں بعض کو کہا جہاں نا وہ ہم سامنے نہیں دیکھتے بہت دور دیکھتے ہیں یہ نظر نہیں آتا وہاں دیکھ رہے ہیں تو نہ یہاں کے نہ وہاں کے اچھا چلیں میں پھر ایک اور بات کر کے آگے پڑھتا ہوں قرآن کی آیت ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو ہدایت کی پوری انسانیت کی ہدایت کی ایسے یہ نا ہر کوئی ڈھونڈ رہا ہے کوئی ایک تو مل جائے جس کی میں ہدایت کر کے انسانیت کی ہدایت کروں ٹاسک تو بڑا معمولی سا دیا ہے نا ایک بندے کی ہدایت کر دو کسی کے مطلق تو ملتا ہے میں کسی کمیونٹی کے نام نہیں لیتا ہوں اور جو کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں رابر نے میں منع کیا اور نہیں کرنا چاہیے لیکن کسی شخص کے مطلق ملتا ہے وہ کسی کو پکڑ گیا اس کے سینے پر بیٹھ گیا تھا باہر میں جا کر اس نے کہا اچھا بھائی پڑھاؤ تو اس نے کہا آتا تو مجھے بھی نہیں تم خود ہی پڑھ لو بات آپ کی سمجھ میں آئی گئی ہے نا ٹھیک ہے نا اب ہر کوئی ڈھونڈ رہا کوئی ایک مل جائے یا اللہ ایک مل جائے ہمارا تو کام آسان ایک بندہ بس ایک ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ نہیں کتنوں کو برباد کر دیتے ہیں ہم نا کسی ایک کو ڈھونڈ کے ہدایت کرتے ہو بھائی باہر کیوں ڈھونڈتے ہو ڈریکشن میں نے صرف دینی ہے آپ کو باہر کیوں ڈھونڈتے ہو اللہ نے جو کہا جس نے کسی ایک بندے کی ہدایت کر دی پوری انسانیت کی گویا کے ہدایت کر دی در حقیقت وہ ٹارگٹ تم خود ہو ایک میں ہوں میں باہر ڈھونڈ رہا ہوں اچھا اب یہاں پر امام نے جو نا بڑا مختصر سا ٹارگٹ دے دیا میں بہت طور دیکھ رہا ہوں بھائی باہر کیوں ڈھونڈتر دیکھو امام نے فرمایا جوش ملیابد کہتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لیں دے ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین امام رضا فرماتے ہیں سنو تمہارا ٹارگٹ کیا ہے تمہارا حدف کیا ہونا چاہیے تمہاری ذمہ داری کیا اگر تم چاہتے ہو ساری دنیا محب اہل بیعت ہو جائے تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھو نہیں بلکہ کرو کیا امام فرماتے ہیں اگر لوگوں کو ہمارے کلام کے محاصن کی سمجھ آ جائے ان تک پہنچ جائے وہ خود بخود ہمارے متی ہو جائیں گے ہمارا کام ہے حضرت ابراہیم کی طرح جو تاجر آئے تھے اور انہوں نے کھانا کھایا تو ابراہیم نے انہوں نے پوچھا کہ کتنا پیسہ انہوں نے کہا ہم پیسہ نہیں لیتے حضرت ابراہیم نے کہا حضرت ابراہیم نے کہا میں پیسہ نہیں لیتا انہوں نے کہا کہ ہم تو تاجر لوگ ہیں بغیر پیسے کا کوئی چیز نہیں ہم نے کھانا کھایا تو پیسے دیں گے نیگوشیشن شروعی انہوں نے کہا کہ اللہ کی وعدانیت کو قبول کر لو تو انہوں نے کہا کہ it's too much تو آخر میں انہوں نے کہا اچھا ایسے کرو حالت سجدے میں چلے جاؤ جو وہ حالت سجدے میں گئے تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں پروردگار یہاں تک میں لے آیا آگے تیرا کام ہے یہاں تک میں لے آیا آگے تیرا کام ہے امام رضا ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا کام زبردستی ان کو ہمارے در پہ لاکر ہمارا متی اور محب بنانا نہیں ہے تمہارا کام یہ ہے کہ ہماری تعلیمات ان تک پہنچا دو پھر رب جانے تے حسین جانے بس یہ میرا کام ہے لَوَ عَلَمُ النَّاسِ مَحَاثَنِ قَلَامِنَا اِتَّبِعُونَا کہا پھر ہمارے کلام کی اٹریکشن ہے جازبیت ہے کہ تم صرف ان تک پہنچا دو کہ میرے امام کا فرمان کیا ہے پھر وہ فرمان کی تاثیر ہے جو ان کو کھینچ کر لے آئے گی در اہل بیعت علیہ السلام ٹھیک ہو کہتے ہیں اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَاحُ الْحُدَى یہ ہدایت کے چراغ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں صرف شیعوں کے لیے نہیں صرف سنیوں کے لیے نہیں شیعہ سنی نہ فقد یہ کہ مسلمان بلکہ جو جو دین الہی کے پیروکار ہیں وہ سکھ ہوں یا یہودی ہوں حسین ان کے لیے بھی چراغ ہدایت ہے اور عزیزین مطلب فقد یہ ہی نہیں ہے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے ایسے ایسے قصے بھی ملتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے حسین کی وجہ سے خدا تک پہنچے ہیں اس لیے کہ یہ چراغ محدود نہیں ہے اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَاحُ الْحُدَى یہ چراغ ہدایت ہیں اور یہ کسی ایک ٹاسک کے لیے نہیں ہے دامنے وقت میں گنجائشی نہیں بچی کہ میں صرف وہ اس ذات پر کل انشاءاللہ یہ ذہن میں رکھوں گا کہ امام کس طرح سے چراغ ہدایت ہیں اور کس طرح انڈویجول ذات سے شروع کرتے ہیں امام اور کیسے جنب یہ محدود نہیں ہے لا محدود ہیں ہمارا کام جنب وہ کہتے ہیں وسیع نہیں ہے محدود کر دی کہتے ہیں make sense لوجیکلی بتا دیئے کہ یہ direction ہے بس اس راستے پر تمہارا اتنا سا کام ہے تم یہاں تک لے اس کے بعد پھر ہم جانے اور ہمارا کام جانے پھر اللہ رب العزت اس نے اتنی تاثیر رکھی موجزات ہیں پھر وہ خود یا نہ وہ ان کو لے کر آتے ہیں اچھا خیر میں چونکہ آج شب جمعہ بھی ہیں اور آج شب اول ربیل اول بھی اور چونکہ جیسے کہ میں نے اٹس کیا کہ بہرحال ایک کمیونٹی نے ہم سے جدا ہونا یہاں پر نا یہ ایک split point ہے کہ یہاں پر عزتداری جنہوں نے ختم کر دینی ہے تو ان کے لئے تو آج آخری رات ہوگی کل سے وہ تو ربیل اول سیلیبریٹ کریں گے لیکن ہم continue کریں گے تو میں چاہتا ہوں کہ دو تین باتیں جو انہیں یہاں پر عرض کرتے ہیں عزیر مہدرم ایک شخص مسمح بن عبد الملک ہے وہ آتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خیرم امام اس سے پوچھنے ہیں کہ یہ بتاؤ کیا میری جد حسین کی زیارت کے لئے جاتے ہو شب جمع ہے اس نے کہا مولا میں ایک political آدمی ہوں سیاسی بندہ ہوں تو میں نہیں جا پاتا میرے لئے بڑے مسائل اور مشکلات ہیں تو امام نے فرمایا اچھا چلو نہیں جاتے ہو تو خیر ہے یہ بتاؤ کہ کیا میرے جد حسین پر گریہ کرتے ہو اس نے کہا مولا ہاں کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے لئے بیٹھتا ہوں حسین یاد آجاتے ہیں کھانا نہیں کھا سکتا میری فیملی بھی کھانا نہیں کھا سکتی امام فرماتے ہیں سنو اگر تم میری جد حسین پر گریہ کرتے ہو تو پھر میں تمہیں گرنٹی دیتا ہوں سترہ اند الموت حضور و آبائی جو بھی میری جد حسین پر گریہ کرنے والا ہوگا جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو اس کو ملاقات کرنے میرے تمام جد یعنی امیر المومنین بھی آئیں گے رسول خدا بھی آئیں گے حسن مشتبہ بھی آئیں گے سارے کے سارے امام آئیں گے اس کو ملنے کے لئے اور وہاں کر ملک الموت سے کیا کہیں گے کہ دیکھو یہ حسین پر گریہ کرنے والا ہے تو امام فرماتے ہو کہ مسمع سنو گے جو حسین پر گریہ کرنے والا ہے جب وہ آئیمہ سے سنیں گا کہ یہ حسین کا عزادار ہے تو پھر امام فرماتے ہیں کہ ملک الموت تو اس کے لئے ماں سے بھی زیادہ مہربان ہو جائے گا عزادارو آج شبہ جمعہ ہیں دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں تھوڑی لمبی منزل لینا چاہوں گا آج کی شبہ جمعہ جب بھی جہاں مجھے موقع ملتا ہے کربلا میں ہوں یا یہاں پر کہیں پر بھی ہوں تو میری یہ کوشش ہوتی ہے دو تین باتیں ضرور عرض کیا کروں عزادارو صحابہ رحمت کتاب ہیں جو کہ عباس کمی نے لکھی ہے اور عباس کمی جنہوں نے مفاتی الجنان لکھی ہے عباس اکمی کہتے ہیں کہ ایک ماتمی کور تھی جو عباس مازندرانی کی قیادت میں مازندران سے پیدل زیارت کرنے گئی مولا حسین کی اس زمانے کی بات ہے جب پیدل جاتے تھے وہ کہتے ہیں کہ چلتے 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 عزادار جب کربلا کے نزدیک پہنچے آخری منزل تھی تو ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ کربلا نظر آ رہی ہے لیکن یہ آخری منزل ہے کل جا کر پہنچیں گے عباس مازندرانی کہتا کہ اے مولا حسین کے زائروں اور عزاداروں اتنی دور آ گئے ہیں آج شب جمعہ ہے ہمت کرو آج ہی مولا کی بارگاہ میں جاتے ہیں انہوں نے کہا عباس مازندرانی چلو جیسے تیری مرضی آج ہمت کرتے ہیں اور چلتے ہیں کربلا میں مولا حسین کی زیارت کے لیے مازندرانی کہتا کہ ہم لوگ پہنچے کربلا میں میں نے یہ منت مانی تھی کہ میں کتاب کھولوں گا جو مصیبت لکھی ملے گی پڑوں گا وہ کہتا ہے میں نے کتاب کھولی تو دائیں طرف علی اکبر کی مصیبت لکھی ملے گا اللہ ہو اکبر سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے میں نے تو فقط اکبر کا نام لیا ہے اللہ ہو اکبر جوانیاں سلامت رہیں وہ کہتا ہے کہ میں نے جب کتاب کھولی تو علی اکبر کی مصیبت لکھی ملی کہتا ہے میں نے مصیبت پڑی خوب گریہ ہوا ہم نے ماتم کیا پرسا دیا اور پرسا دے کر واپس اپنے مسافر خانے میں آگئے سو گئے آدھی رات کو خواب میں خواب میں آدھی رات کو وہ کہتا ہے کہ خواب میں کسی نے دکل باپ کی میں نے دروازہ کھول ہے ایک جوان کھڑا ہوا تھا کہا مازندرانی ظاہروں سے کہو تیار ہو جائیں مولا حسین تشریف لا رہے ہیں وہ کہتا ہے میں نے کہا کہ مولا تشریف لا رہے ہیں ہم اتنی دور سے مولا کی زیارت کے لیے آئے ہیں وہ کیوں تشریف لا رہے ہیں کہا آئیں گے تو پوچھ لینا آج چونکہ یہاں شب جمعہ ہے نا ہم ہنسٹر میں کتنی دور بیٹھے ہیں ذرا سنو تو اسی حسین ہے کون کہا کہ ایک مرتبہ میرے مولا حسین تشریف لا ہے میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا آپ نے زہمت کیوں کی ہم تو اتنی دور سے آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں تو امام فرماتے ہیں مازندرانی مجھے تین کام تھے تو اس لیے میں آیا ہوں سنییں گا کہا مولا حکم فرمائیے اب آسِ مازندرانی سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جو بھی ظاہر جب بھی مجھ غریب کی زیارت کے لیے آتا ہے میں مظلومِ کربلا اس کا شکریہ ادا کرنے خود جاتا ہوں قربان جاؤں میرے مولا حسین آپ پر بے ابھی انتو امی میرے مہاں باپ آپ پر قربان کہ ایک زائر مولا حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے مظلومِ کربلا نوابِ کربلا خود جا کر کہتے ہیں زائر تیرا شکریہ تو مجھے پرسہ دینے اتنی دور آیا ہے ازاداروں کہا کہ اب آسِ مازندرانی سب سے پہلے تیرا شکریہ ادا کرنا آؤں مولا دوسرا حکم فرمائیے سنو یہاں پر شبع جمعہ ہے آپ نے زیارت پڑھی ہوگی یا پڑھیں گے اب آسِ مازندرانی تم مازندران کے رہنے والے ہاں مولا مازندرانی تم جب مازندران واپس جانا نا تو تمہارے مازندران میں فلاں محلے کے اندر ایک بوڑی خاتون رہتی ہے جو ہر رات اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر کہتی ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ تم واپس جا کر کہنا کہ اے بوڑیہ تجھے تیرے مولا حسین کلتے نہیں ہیں کوئی یہاں سے بیٹھ کر سلام کرتا ہے نا مولا کو مولا کو یاد ہے مولا جانتے ہیں اب آسِ مازندرانی جا کر اس خاتون کو میرا سلام کہہ دینا اب آئی عزیزہ محترم مولا تیسرا حکم کیا ہے اب آسِ مازندرانی آئندہ جب کبھی شب جمعہ میرے حرم میں آنا میرے بیٹے علی اکبر کی مصیبت نہ پڑنا ازادار و ایک مرتبہ مازندرانی ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے مولا میں قربان جاؤں کو میں نے غلط جملہ پڑھ دیا ہے مولا جو روایت لکھی ہے وہ میں نے پڑھی ہے مولا جو مقتل میں لکھا ہے وہ میں نے پڑھا ہے ایک مرتبہ مولا حسین کہتے ہیں مازندرانی تُو نے کچھ غلط نہیں پڑھا تُو نے بالکل صحیح مقتل پڑھا ہے تُو نے مجلس صحیح پڑھی ہے مولا پھر منع کیوں فرما رہی ہیں اب آسِ مازندرانی کیا تُو نہیں جانتا شبِ جمع میری ماں زہرہ آتی ہے میری بہن زہنب آتی ہے جب سے تُو نے اکبر کی مصیبت پڑھی ہے نہ میری ماں کو چین ہے نہ میری بہن کو چین ہے عجرکم اللہ عجرکم اللہ شبِ جمع ہے المرتضی میں بیٹھ کر مولا حسین کو دو جملے کہہ کے پھرسہ دے دیں ازادر جانتے ہیں اکبر کون ہے اٹھارہ سال کا اکبر ہے نا کربلا کے میدان میں لیکن بچپن سے مادر علی اکبر کہتی ہے میں اکثر دیکھتی تھی آدھی رات کو کسی کے قدموں کی آہد محسوس ہوتی میری آنگ کھلتی میں دیکھتی حسین جھولہ اکبر پہ جھکے ہوئے ہیں اور حسین اکبر کی زیارت کر رہے ہیں میں پوچھتی کہ مولا بات کیا ہے تو میرے مولا فرماتے کہ مجھے اپنے نانا رسول یاد آ رہے تھے میں اپنے بیٹے اکبر کو دیکھ کر نانا کی زیارت کر رہا ہوں ازادارو اب آ گئی کربلا اور آ گیا وہ دن جب آ کر اکبر نے کہا کہ بابا کیا جانے کی اجازت ہے واحد شہید اکبر ہے جس کو میرے مولا حسین نے اکار نہیں کیا بلکہ صرف اتنا کہا تھا اکبر جس نے اٹھارہ سال تک پالا ہے اپنی ماں سے جا کر اجازت لے لو ازادارو ایک مرتبہ لے اکبر خیمہ میں آئے ہیں اور آ کر اپنی پھوپی کی گود میں سر رکھے کہا ہے پھوپی اممہ ایک سوال کا جواب دیجئے یہ بتائیے کہ کیا آپ کا بیٹا زیادہ عزیز ہے یا فاطمہ تو زہرہ کا بیٹا کہا بیٹا یہ کونسا سوال تم نے کر دیا ہے آف کورس میری ماں فاطمہ تو زہرہ کا بیٹا زیادہ عزیز ہے تو کہا اممہ پھر اجازت ہے کہ دادی زہرہ کے بیٹے کے لیے اتنا بیٹا قربان کر دو عزادہ و شہزادی نے ایک مرتبہ اجازت دی لیکن کیسی اجازت دی ہیں حمید ابن مسلم تو کچھ عجیب جملے لکھ رہا ہیں وہ کہتے ہیں ہم باہر کھڑے دیکھ رہے تھے خیمے کا پردہ ہٹا ایک اٹھارہ سال کا جوان خیمے سے نکلنا چاہ رہا تھا پیچھے سے کسی بی بی نے دامن پکڑ لیا اکبر تھوڑی دیر اور رک جاؤ اللہ اکبر اکبر تھوڑی دیر اور رک جاؤ کبھی لیلہ اکبر کو پکڑ لیتی ہے کبھی رباب اکبر کو پکڑ لیتی ہے کبھی زینب اکبر کو پکڑ لیتی ہے اور کبھی ننی بہن سکینہ آ کر دامن اکبر کو پکڑتی ہے اکبر نہ جاؤ اکبر تھوڑی دیر اور رک جاؤ اکبر ہمیں دیکھ لینے دے زیارت کرنے دے ماں کہتی ہوگی اکبر نہ جاؤ ہم غربت میں غریب ہو جائیں گے ہم لٹ جائیں گے عزادار حمید ابن مسلم کہتا ہے آخر میں میں نے دیکھا کہ ایک جوان نکلا ہے لیکن ایسے لگا جیسے جوان کا جنازہ نکلا ہو اللہ اکبر اور آخری منزل کیا تھی کہ جب اکبر گھوڑے پر سوار ہونے لگے فضا نے پیچھے سے کاکبر رکو اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا امہ فضا کیا بات ہے کاکبر جا رہے ہو تو ایک مرتبہ سید سجاد کے خیمے کی طرف دیکھتے جاؤ کیا دیکھا سید سجاد میں خیمے پر باتے ہیں بھئی اکبر بیمار بھائی کو بیمار سمجھ کر چھوڑے جا رہے ہو بھئی اکبر بیمار بھائی کو بھی تم ملتے جاؤ ازادار اولی اکبر نے اجازت لی ہے بیٹھے ہیں گھوڑے پر میں کیسے جملے کہوں شب جمعہ ہے یہاں سے بھی تو مولا حسین سنتے ہیں نا ازادار ایک مرتبہ اکبر گھوڑے پر بیٹھے ہیں گھوڑے کو ایڈی لگائی ہے اور پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی ہے اکبر نے پیچھے مڑھ کے دیکھا بھوڑا باب محلن محلہ ابن الظہرہ پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے ایک مرتبہ اکبر نے گھوڑے کو روکا بابا آپ نے اجازت دے دی ہے اب کیا بات ہے جملہ مشہور سنا ہوا ہے نا آپ نے میرا مولا حسین کہتے ہیں بیٹا اکبر تو نہیں سمجھے گا ہاں اگر تو میری طرح کا بڑا باب ہوتا تیرا تیری طرح کا جوان بیٹا ہوتا پھر تجھے پتہ چلتا ایک بڑا باب جوان بیٹے کو کیسے مقتل میں بھیجتا ہے اکبر ایک کام کرو بابا حکم بیٹا علی اکبر اپنا چہرہ میری طرف جب تک اوجل نہیں ہو جاتے گھوڑے کا روح مقتل کی طرف جاؤ میں نے تمہیں ودا کیا ازادار اکبر گیا ہے اکبر نے جا کر جنگ کی ہے لیکن وہ لمحہ آیا جب اکبر زمین پر گرا ہے علیکم انیس سلام کی صدا بلند کی ہے جنہوں نے کربلا دیکھی ہوئی ہے جو پلہ زینبیہ کو جو خیمہ گاہ کو اور مقام علی اکبر کو دیکھ چکے ہیں ان کے لئے یہ جملہ کہنے لگا ہوں ازادار ایک مرتبہ خیمہ گاہ حسینی سے حسین باہر نکلے ہیں دو روایتیں ہیں یا تو رسیم پورٹ کا ہے اور یا ہنکوں کا نور ختم ہو گیا حسین زمین پر گرے ہیں بری حمد کر کے گھڑے ہوئے ہیں پھر زمین پر گرے ہیں ستر قدم پر تو زینب نے کھڑے ہو کے دیکھا تھا لیکن خیمہ گاہ سے مقتل کا راستہ تھوڑا تلانی ہے ازادار شاعر نے کہا ہے مقتل میں لکھا ہے پدر برلاشہ پسر زانی بزانی رسید اللہ جانے کتنی دور تک حسین رہیت کو اکبر کی طرح جا رہے تھے عجرکم اللہ عجرکم اللہ سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے ایک دو منزل آگے جانا ہے آج شب جمعہ ہے آج یکم ربیل اول کی شب ہے ایام اعزا ہیں ازادار اللہ جانے کتنی دیر تک رہیتے ہوئے پہنچے ہیں جب قریب گئے ہیں تو کیا دیکھا اکبر کے سینے میں برچی لگی ہوئی ہے اکبر نے سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے بھولا باپ جلان باپ بیٹے پر پہنچا ہے بیٹا علی اکبر آنکھیں کھولو بابا آ گیا ہے بیٹا علی اکبر اٹھو ایک مرتبہ کا بابا اٹھنے کی ہمت نہیں ہے سینے میں برچی لگی ہے ازادار میرے مولا حسین دوزانو ہو کر باتی ہیں اب لمبے جملے چھوڑ رہا ہوں کہا ہوگا دادا ابراہیم آئیے نہ را کر میرا انتحان دیکھئے اسمائل آئیے نہ آ کر حسین کا انتحان دیکھئے نانا رسول اللہ داگنا کو لائیے نہ نہ میری آنکھوں پر پٹی ہے نہ میرے اکبر کی آنکھوں پر پٹی ہے اللہ جانے ایک بھوڑے باپ میں دوزانو ہو کے کس طرح سے برچی کا پھل نکالا تاریخ تہتی ہے جب برچی نکالی ہے تو انہا لیہا ہے وہ انہا علیہ راجہ لیگ ایک مرتبہ ریل اکبر پرواز کر گئی ازادارو حسین اکبر کو اٹھایا اور ایک مرتبہ اپنی گردن میں باہیں ڈالی ہے شہیر متحری کہتے ہیں حسین چاہتے تھے آخری مرتبہ جوان بیٹے کو سینے سے لگا لے